لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کافر کا خواب بھی سچ ہو سکتا ہے یا کسی بچے کا خواب بھی سچ ہو سکتا ہے اچھا کسی حائزہ عورت کیونکہ وہ حالت حیض میں وہ پاکی میں نہیں ہے کیا اس کا خواب سچ ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ حالت جنب میں ہو یعنی جنبی جنبی ہو اور وہ پاکیزہ نہ ہو تو کیا ایسا آدمی خواب دیکھے تو کیا وہ خواب بھی سہی ہو سکتے ہیں تو اس کے زمن میں جو ہے علماء نے بعض تفسیرات بیان کی ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ کفار اور مجوز بھی سچے خواب دیکھتے ہیں حالانکہ ان کے ہاں غسل جلابد وغیرہ کا تصور ہی نہیں کیونکہ وہ تو پاک ہی نہیں ہوتے ان کو پتا ہی نہیں کہ پاکی کیسے حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ عزیز مصر جو کافر تھا اس نے خواب دیکھا کہ ساتھ گائے ہیں اور ساتھ بالے ہیں وہ خواب دیکھا اچھا وہ لوگ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے پریزن میں جیل میں وہ ان دونوں نے بھی خواب دیکھا تو وہ خواب جو ہے انہوں نے حالتِ کفر میں دیکھا اچھا اسی طرح بچوں کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کم عمری میں خواب دیکھا جس کا انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں میں نے اتنے ستارے دیکھے ہیں اور میں نے چاند اور سورج دیکھا ہے گیارہ ستارے ایک چاند اور ایک سورج وہ میں جیسے سجدہ کر رہے ہیں تو وہ بچہ بھی خواب دیکھ سکتا ہے تو جب کافر خواب دیکھ سکتا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں دیکھ سکتا ہے سچے خواب دیکھ سکتا ہے تو ایک عام آدمی جو بے شک کافر نہ ہو وہ جنبی ہو یا حائزہ عورت ہو یہ بھی سچے خواب دیکھ سکتے ہیں تو علماء نے اس کو دلیل بنا کر یہ بات ہم سے بیان کی ہے کہ سچے خوابوں کے لیے ان تمام شرطوں کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان مومن یا مسلم ہوگا ہی یا حالت ایمان میں بہت عالی درجے پر ہوگا ہی تو اس کو رویہ سالحہ ہوگی تو ان لوگوں کو بھی سچے خواب دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم نے اور بھی مختلف واقعات تاریخی واقعات دیکھے ہیں جس میں خواب دیکھے ہیں لوگوں نے اور وہ حالت اسلام میں نہیں تھے وما علینا إلا البلاغ